دوستو نوزکار میں دبنات گاؤتا ہوں دیش روزانہ یوٹیوب منج پر آپ کا سواگت ہے دوستو جیسے جیسے سمیں تیجی سے آگے بڑھ رہا ہے اتنی ہی تیجی سے ہریانہ ویدھان سبح چنابوں کی سرگرمیاں بڑھنے لگی ہیں اور اس کا ثبوت ہے کہ ابھی تو کانگریس کیا مطلب ہریانہ میں چنابوں کی گھوشنا بھی نہیں ہوئی ہے اس سے پہلے ہی دیڑ ہزار سے زیادہ کانگریس کا ٹکٹ چاہنے والے نیتاؤں نے اپنی ارجیاں ہائی کمان کے پاس ڈال دی ہیں ابھی تو یہ ایک مطلب کل تک کے ناکڑے بتا رہا ہوں اور چناب کی گھوشنا ہونے تک تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سینکلوں میں سینکلوں میں نہیں اور مطلب کئی ہزار آویدن کانگریس ہائی کمان کو مل جائیں ٹھیک ہے ماہول لگ رہا ہے جس طریقے سے کانگریس نے لوگ سوہ چنابوں میں واپسی کی ہے بھاجپا کو جس طریقے سے روکا ہے اور دس میں سے پانچ سیٹیں بھاجپا سے چھینی ہیں اور لگ بھگ چھہالیس سیٹوں پر کانگریس آگے رہی ہے تو موسم ویجیانی نیتا یہ مانکہ چل رہے ہیں کہ آنے والے ویدھان سوہ چنابوں میں کانگریس کی جیتے ہیں کچھ بھی سمبھب ہے سوچنے کا سب کو ادھکار ہے اور راجنیتی میں کب کیا ہو جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن سوال یہ ہے کہ ید ہی اس سال ویدھان سوہ چناب ہونے پر ید کانگریس بہومت میں آتی ہے تو کانگریس سے سی ایم کون بنے گا یہ ایک بڑا پسند چند ہے بہت سارے نیتا یہ مانکہ چل رہے ہیں کہ کرن چودری کے بھاجپا میں جانے سے ایسار کے گھٹ کمجور ہوا ہے لیکن ان کی یہ سوچ گلت بھی ساویت ہو سکتی ہے پوچھئے وہ کیوں کہ یدی میں سی ایم پد پہ رہتے ہوئے یا ہڈہ جی کے نیتت میں لڑے گئے سارے ویدھان سوہ کے چناب کوئی ہڈہ جی کی سفلتا کی کوئی بہت بڑی کہانی نہیں کہتے آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب دو ہزار پانچ میں ہریانہ ویدھان سوہ کے چناب ہوئے تھے تو وہے چناب ہریانہ کے پور مکھے منتری اور کانگریس کے دگ جنیتا سورگیہ بھجن لال کے نیتت میں لڑا گیا تھا اور بھجن لال کے نیتت میں لڑے گئے چناب میں کانگریس نے نبی میں سے سکسٹی سیون سڑ سٹ چیٹے جیتی تھی اور یہ بلکل تیہ تھا کہ بھجن لال مکھے منتری بنیں گے ان کے نیتت میں چناب لڑا گیا بھاری بہومت سے کانگریس نے سیٹے جیتی نبی میں سے سڑ سٹ چیٹے جیتی لیکن دوش تو ہوا کیا ہوا یہ سانسد بھوپین سنگھ ہڈڈا یعنی دو ہزار پانچ میں بھوپین سنگھ ہڈڈا نے تو ویدھان ساوہ کا چناب تک نہیں لڑا تھا وہ تو اس سمیں سانسد تھے لیکن آپ سوچیں گے کہ بھجن لال جی کو مکھے منتری کیوں نہیں بنایا گیا ہائی کمان نے ان کے نیچے سے کرسی کیوں کیوں چلی تو دوش تو اس کا کارن تھا کہ بھجن لال جیسے سکتی سالی ہو رہے تھے ہریانہ میں ویسے ہی وہ کانگریس ہائی کمان کو آنکھیں دکھانے لگے تھے اور ہائی کمان تاپ میں بیٹھا تھا جیسے ہی ہائی کمان کو موقع ملا کانگریس کے سرسٹ اہمے لے آئے ہائی کمان نے بھجن لال کے نیچے سے کرسی کھین چلی اور شانسد بھوپین سنگھ ہڈڈا کو ہریانہ کا سی ایم بنا دیا تو دوش تو جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یدی ہریانہ میں کانگریس بہنمت میں آئی اور عام طور پر یہ مانا جا رہا ہے کہ آج کی تاریخ میں سب سے سکتی سالی نیتا بھوپین سنگھ ہڈڈا ہے کہ ان چودھری کے بھاجپا میں جانے کے بعد تو ان کی ستیتی اور مجبوت ہوئی ہے لیکن دوستو آپ یہ بھی جانتے ہیں ہڈڈا جی بھی نا میں کہنے سے کانڈیڈیٹ کھڑے نہیں کیے گے مجھے طاقت نہیں سوپی تو میں کھیل کر جاؤں گا کھیلا ہو جائے گا اور وہ کھیلا کیا ہے کہ وہ کانگریس چھوڑ بھاجپا میں جا سکتے ہیں یہ چرچائیں ہیں یہ چرچائیں انہیں کی نہیں ہیں بل کی پلول سے منتری رہے کئی بار ویدھائک رہے کرن سنگھ دلال کے بھی بھاجپا میں جانے کی چرچائیں خوب گرم رہی ہے اور کسی حد تک ہے تو دوستو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کی جو حالات ہیں ہائی کمان کمجور ہے رہا ہے لیکن جب سے راہل گاندی نے بھارت جوڑو یاترائیں کی ہے دو یاترائیں کی ہیں وہ بہت مجبوط ہوئے ہیں اور ان چناہوں میں لگ بھگ کانگریس کی سیٹیں ڈبل ہو گئی ہیں اور راہل گاندی تیہ کر چکے ہیں کہ چاہے وہ گروپ ٹونٹی تھری والے نیتا ہو چاہے کوئی اور ہو جو ہائی کمان کا کہنا نہیں مانے گا وہ پارٹی چھوڑ کے جا سکتا ہے جس کو بھی کانگریس کی نیتیوں میں آستھا نہیں ہے جو انوش آسن میں نہیں رہنا چاہتا ہائی کمان کے نردیسوں کا آدیس نہیں کرنا چاہتا تو وہ کانگریس چھوڑ کے جا سکتا ہے یا کانگریس ہائی کمان بھی ایسے نیتا کو شنٹ کر سکتی ہے کچھ لوگوں کو میری بات شید بری لگی لیکن دوستو ہائی کمان بھی باری کی سے ہریانہ پر نجر رکھے ہوئے اور اور استتی یہ ہے کہ کماری سہل جا جروری ہے اور ہڈا مجبوری ہے چونکہ راہل گاندھی کانگریس کو پھر سے اس کے سورنکال میں لوٹانا چاہتے ہیں جب کانگریس 55 سال ایک ستر راجع کرتی رہی پورے دیش پر اور وہ 55 سال یا اس سے زیادہ جتنے بھی سال کانگریس ستر میں رہی تو جو اس کا بوٹ بینگ تھا وہ تھا دلیت مسلم برہمن ان تینوں بڑے مجبورت جاتی سمہوں کے دم پر کانگریس دس کو دیش پر ساسن کرتی رہی اور راہل گاندھی اسی ترج پر کانگریس کو لے کر آگے بڑھ رہے اور آپ جانتے ہیں اس میں انہ سپلتا بھی مل رہی ہے چاہے یوپی ہو چاہے دیش ہو جو مسلم پہلے یا تو بسپا کے ساتھ چلا گیا تھا یا اور دلوں میں چلا گیا تھا ان لوگ شو چناؤوں میں میکسیمم مسلم بوٹ کانگریس کو پڑے ہیں جو دلیت پہلے بسپا کو بوٹ دیتا تھا اتف دیش ہی نہیں دلی کے آس پاس کے راجjوں میں بھی اور راجjوں میں بھی بسپا نے ایک بوٹ بینک بڑا تیار کر لیا تھا جس میں پرموک تھا سے دلیت مسلم کو انہوں نے جوڑا تھا پچھلی جاتیوں کو بھی جوڑا تھا لیکن دوستو پچھلے لگ بھگ ڈیڑ دسک میں بسپا کا گراف جیسے 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 نیچے گرتا جا رہا ہے اور دلیت مسلم کو یہ احساس ہوتا جا رہا ہے کہ بہن مایابتی کا جو سورن کال تھا شاید وہ چلا گیا ہے اور وہ شاید اس طریقے سے کبھی نہ لوٹیں تو اس لیے دلیت مسلم کانگریز کی طرف لوٹا ہے اور لوگ شوا چناؤوں میں مجبوط اسے اس نے یا تو انڈیا گھٹ بندن کے مہدوار کو گوٹ دیا ہے یا کانگریز کو گوٹ دیا ہے جہاں پر کانگریز کی مجبوط کڑی کانگریز آئی کمان راہ گاندھی ہریانہ میں بھی دلیت مسلم برامنوں کو ساتھ لانا چاہتا ہے لیکن جس طریقے سے ہریانہ میں دلیتوں کی آبادی 20% سے اوپر بتائی جاتی ہے اسی طریقے سے جات سمدھائے کی آبادی ہریانہ میں 22% یا اس سے زیادہ بتائی جاتی ہے اس لحاظ سے ہی کہا جا رہا ہے کہ کماری سیلیجہ ضروری ہیں اور ہڈہ مجبوری ہے چونکہ ہریانہ میں جاتوں کو بھی سادنا جاتی سمی کرن کے انصار بہت ضروری ہے لیکن یہ بھی آپ اتحار اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ جاتوں کا کانگریس کے پرتی کوئی بہت بڑا مہر رہا نہیں لگ بگ وہ کانگریس کے ویرودھی رہے ہیں اور اور ان کا ووٹ یا تو بنسی لال کی وجہ سے کانگریس کو ملتا رہا یا ان پرکار چوٹالہ یا دیوی لال کی وجہ سے جات ادھر رہا لیکن جیسے جیسے بنسی لال پریوار راجنیت روپ سے کمجور ہوا چوٹالہ دیوی لال پریوار راجنیت روپ سے کمجور ہوا تو جات وں کا جھکاب بھوپن سنگھ ہڈا کی طرف ہوا ہے اس لئے ہڈا جی مجبور ہی ہیں لیکن میں ید اتحاس میں جاؤں تو آپ جانتے ہیں کہ سرسٹ سیٹیں لانے کے باوجود چود بھجن لال کو مکھے منتری نہیں بنایا گیا تھا اور اس کے بعد کا اتحاس دیکھیں تو بھوپن سنگھ ہڈا 2009 میں جب ان کے قدھاکشتہ میں ان کے نیتت میں کانگریس چنال لڑی تو بھوپن سنگھ ہڈا کانگریس کو ستتہ میں نہیں لا سکے ستتہ میں نہیں لوٹا سکے اور جو بھجن لال کے نیتت میں سر ستتہ کانگریس نے جیتی تھی ہڈا جی کے نیتت میں چناب میں چالیس رہ گئی جب کی بہومت کے لیے 46 یعنی 46 چاہیئے تھی حالانکہ بھوپن سنگھ ہڈا جی نے جوڑ توڑ کر کانگریس کی سرکار بنائی اور 2014 تک چلی بھی لیکن دوشتو اب 2014 پر آ جاتے ہیں تو 2014 میں بھی ہریانہ ویدان سایہ کا چناب بھوپن سنگھ ہڈا جی کے نیتت میں لگا گیا لیکن لیکن ان چنابوں میں بھی بھوپن سنگھ ہڈا جی کو بہت بری طرح ہر ملی اور بھوپن سنگھ ہڈا اپنے پچھلے چناب پر یعنی 40 سیٹوں سے گھٹ کر 15 سیٹ پر آ گئے صرف 15 سیٹ بھوپن سنگھ ہڈا کانگریس کو جتا کر لائے پھر 2019 میں بھی ہریانہ گدھان سنگھ ہڈا کی نیتک میں لڑا گیا اس بھار سیٹیں پندرے سے بڑھ کر 31 تو ہو گئی لیکن بہومت سے وہ بہت دور تھی اور ان کے نیتک میں پھر بھی کانگریس ستا میں نہیں لوٹ پائی تو دوستو یہ سب بات میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کانگریس کے ہریانہ میں 2005 سے ہڈا جی کے نیتک میں رہتے ہوئے کانگریس نے کوئی بہت بڑے کارنامے کر کے نہیں دکھائے ہے چناؤ میں وہ جیتے حاصل کرنے میں لگ بھگ ایس سپل رہے ہیں تو ان حالاتوں میں دوستو جو سین 2005 میں ہوا تھا کانگریس کے بھیتر کے ہی لوگ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یدی کانگریس ساٹھ پینس سیٹیں جیتنے میں کامیاب رہی تو کانگریس کے کئی دگج نیتا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بھاری بہومت آنے پر سم بھوٹیہ گوپین سنگھ ہڈڈا کو ہائی کمان سی ایم نہیں بنائے گا اور جس طریقے سے سانسد رہتے ہوئے ویدان ساوہ کا چناب بھی گوپین سنگھ ہڈڈا نے 2005 پانچ میں نہ لڑا تھا نہ جیتا تھا اس کے بھائی جود مطلب سی ایم بنے تھے اسی ترج پر کانگریس ہائی کمان اس بار بھوپین سنگھ ہڈڈا کی جگہ کسی اور کو ہریانہ کا سی ایم بنا سکتا ہے اور اس میں سب سے زیادہ جو پربل دعویدار ہیں وہ ہیں کماری سیل جا ایک تو اپنا پرانا بوٹ بینک کانگریس واپس واپس لانا چاہتی ہے ہریانہ میں یو پی میں یا پورے دیس میں اس کے لیے کسی دلیت کو سی ایم بنانا کسی مہلا دلیت نیتا کو سی ایم بنانا کانگریس کی اس نیتی کو پکھتا کرے گا مجبوط کرے گا اور نیے کی بلکہ پورے دیس میں آج پاس میں کانگریس کی اس تھی مجبوط ہوگی چونکہ دیس کا دلیت یہ مان کر چلتا ہے کہ ان کی آبادی 20 پرتیس ہوتے ہوئے بھی ان کے سی ایم دیس میں نہیں بنائے جاتے اور یدی پورے دیس میں کانگریس کو دلیتوں کا ساتھ چاہیے تو کانگریس ہائی کمان کو دلیتوں کو پورا سممان دینا ہوگا دلیتوں کو سی ایم بھی بنانا ہوگا اور دلیتوں کو سممان کے ساتھ کانگریس ساتھ کے جون کے لیے بڑے کڑے فیصلے لینے ہوگے تو دوستو یہ تھے میراج کا مدہ کہ یدی کانگریس بھاری بہومت سے ہریانہ میں آتی ہے تو ہو سکتا ہے سمبھ تیار بھوپین سنگھ ہڈڈا سی ایم نہ بنے ہالانکہ بھوپین ہڈڈا نہ بنے وہ اپنے بیٹے دیپین ہڈڈا کو بھی سی ایم بنانا چاہتے ہیں لیکن بات تو ایک ہی ہے یدی ہاں یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کچھ کانگریس ہنیتا یدی کانگریس بہت بڑا بہومت نہیں لا پائی یا چالیس پینت آلیس کے آسپاز اٹک گئی تو ان حالاتوں میں سمبھفت بھوپین سنگ ہڈڈا ہریانہ کے سی ایم پھر بن سکتے ہیں چونکہ جوڑ توڑ کی رہنیت کر کے کانگریس کا بہومت تیار کر رکھتے ہیں ایسا لوگوں کا ماننا ہے ایسا نیتاؤں کا ماننا ہے ایسا آئی کمان کا رہا ہے جو کانگریس کا اتحاس رہا ہے اور بھوپین سنگ ہڈڈا جی کی جو اپلو دیا رہی ہیں کانگریس کے ان کے نیتت میں جو دو ہزار پانس سے حریانہ میں چنا بزڑے جا رہے ہیں تو ان کا جیتنے کا اتحاس کوئی بہت زیادہ ان لیکنی نہیں رہا ہے تو یہ کارن ان کے لیے مہنگا ہو سکتا ہے جس طریقے سنن کئی بار آئی کمان کو آنکھیں دکھائیں وہ بڑا کارن ہو سکتا ہے اور دلیتوں کو جوڑنے کے لیے سیل جا کو سی ایم بنانا بھی کانگریس کی مجبوری ہو سکتی ہے تو یہ ہمارا آج کا آکھلند جیتی ہے تو ہریانہ میں کون سی ایم بنے گا بھوپین سنگ ہڈڈا کماری سیل یا کوئی اور تو یہ تو بھویسے کے گھر میں چھپا ہے لیکن ہمارا آکھلند یہ ہے اس کو بھی کوئی نکار نہیں سکتا تو دوستو دیکھ تیرے یہ دیش روزانہ جائے ہند جائے بھارت پانے کے لیے بیل آئیکن ضرور کبھائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک یا انسٹرگرام پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک اور فالو ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں